میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج بات کروں گا جینیو کے بارے میں جینیو کی کہانی دو چار دنوں سے کافی گرمائی ہوئی ہے اور بچے کافی دنوں سے وہاں پروٹسٹ کر رہے ہیں اس کی حقیقت آپ کے سامنے تھوڑی سے جانکاری دیتا ہوں کہ بات کیا ہے کیونکہ گودی میڈیا جو ہے اس کو ہائلائٹ نہیں کر رہی ہے کچھ الگی پکچر پیش کر رہی ہے اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہاں پہ یہ ہنگامہ کس بات کا چل رہا ہے بہت سارے نیو چینل جینیو کی کہانی جو آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں اس میں سچائی کم مسالہ جادہ ہے اور اب ہم آپ کو جو تصویریں دکھانے والے ہیں یہ تصویریں دلی کی جوارلال نیرو یونیورسٹی کی تصویریں ہیں وہاں کے چھاتروں کی ہیں دلی کی سڑکوں کو آج دس گھنٹے تک ان چھاتروں نے ایک طریقے سے ہائیجر کر لیا تھا اس وقت گلے میں پھندہ لگائے جن چھاتروں کو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں اصل میں ہوسٹل کی تین سو روپے مہینے کی فیس دینے میں پریشانی ہو رہی ہے یہ ہوسٹل کی تین سو روپے مہینے کی فیس نہیں دینا چاہتے اس لیے اتنا پردرشن کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ جو حقیقت ہے گراؤن سیچویشن ہے اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو بتاؤں اور بات سمجھ میں آئے گی کی معاملہ کیا ہے دیکھئے جہاں تک جینیو میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے قریب قریب مہینے کے بارہ ہزار روپے سے لے کے چودہ ہزار روپے کمانے والے جو ماتا پیتا ہیں انہی کے بچے وہاں جازہ تر پڑھتے ہیں لیکن بہت سارے ٹویٹ میں لوگوں نے کہنا یہ سروع کر دیا کہ جوتا پہننے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں موبائل خریدنے کے لیے پیسے ہیں یہ سب باتیں ہوئیں لیکن لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے کہ دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں جو چھاتروں کا ایڈمیشن ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک ہزار پانسو چھپن ون تھاؤزن فائی ہنڈرڈ فیفٹی سکس اس ٹوڈنٹ وہاں پہ ایڈمیشن لیے تھے جس میں سے چھے سو تئیس بچے ایسے ہیں جن کے ماتا پیتا بارہ ہزار مہینہ سے کم کماتے ہیں جس میں وہ اپنے گھر کا رنٹ دیتے ہیں اپنے گھر کا کھانے پینے کا حساب اور جو دوسرے بچے ان کے پڑھائی اور پھر جینیو کا فیس کیا ایسے گریب پریوار کے لوگ جو کم استھر پہ کم پیسہ کماتے ہیں ان کو بڑے یونیورسٹی میں پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا آپ ایک طرح بولتے ہیں ڈیزٹریل انڈیا بنائیں گے آپ بولتے ہیں ہم سب کو لے کے ساتھ چلیں گے تو پھر یہ دکھاوا کیوں آپ کہتے ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب گریب پریوار کے بچے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کا خواب دیکھتے ہیں تو وہاں ارچن کیوں آپ نے کہا کہ تقریباً دس کروڑ روپیہ سالانہ کا لوس ہے کوئی بڑی بات نہیں اگر آپ دیش بنانے کے لیے اور گریب کے بچوں کے پڑھنے کے لیے دس کروڑ کا پیسہ سرکار کے فنڈ سے جاتا ہے تو آپ سب سے بڑی کام یہ کیجئے کوئی جو مفت میں اتنا ہیلیکاپٹر گھوماتے ہیں مفت میں کافلہ لے کے لوگ چلتے ہیں منسٹرز اور ایمیلے جب بھی ایک دورہ کے لیے نکلتے ہیں تو ایک گاڑی نہیں ان کے پیچھے پچھے سے ایک گاڑیاں چلتی ہیں اگر آپ اس بجٹ کو کنٹرول کر لیں تو جینیو کے جیسے بہت سارے ودیالوں کا فیس کو اور کم کیا جا سکتا ہے تو آپ پہلے فجول خرچی کو کم کیجئے اور چھاتروں کے اوپر دھیان دے تو سائد دیس اچھا بنے گا دوسری بات جو چھاتروں نے ہنگامہ کیا وہ تھا کہ بھائی چوبیس گھنٹے لائبریری کھلنی چاہیے کیوں نہیں کھلنی چاہیے بھائی وہیں سے تھوڑی دور پہ آپ دیکھ لیجے آئی ٹی آئی ڈیلی ہے اس کی لائبریری چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے جینیو میں جو لائبریری کا کھلنے کا ٹائم ہے وہ صبح کے دس بے سے لے کے رات کے بارے بہے تک چھاتروں کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے چھاتر جب کولیج سے واپس آتے ہیں پانچ بچ جاتا ہے وہ آ کے تھوڑے دے آرام کرتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں دو تین گھنٹہ سوتے ہیں اس کے بعد اٹھ کے وہ رات بھر وہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں ہر بڑے انیورسٹی میں چاہے ہندوستان ہو چاہے باہر میں چوبیس گھنٹے اس کی فیسلیٹی جی جاتی ہے کیونکہ یہ کیمپس کے اندر کی لیبریری ہے کوئی باہر کہیں کہیں ٹرائول نہیں کرنا ہے جب بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پہ پابندی کیوں اور وہیں جب دوسری انیورسٹی میں یہ سویدہ ہے تو جینیو کے اندر وہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے ایسی کوئی جائج بات ہے جہاں تک یہ نہیں لگتا ہے کہ چھاتروں کا کہنا گلت ہے وہ اپنے فیوچر بنانے کے لیے اور گریب پریوار سے آئے ہیں ان کو ایسی فیسلیٹی ملنی چاہیے ہندوستان کے بہت سارے بڑے انیورسٹی میں جہاں پہ فنڈنگ گارمنٹ سے ہوتی ہے وہاں پہ فیس بڑھانے کی بات چل رہی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے خاص کر میں یہ بولتا ہوں کہ جو چھاتر جو فیوچر ہیں دیس کا ان کے لیے جو بھی فیسلیٹی ملی ہے اس پہ ارچن کیوں سرکار کو سوچنا چاہیے کہ یہ دیس کے فیوچر ہیں اور یہی چھاتر ہیں جو آگے چل کر بڑے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں ایسے جگہوں پہ فیس بڑھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرچک سٹیٹی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ یونیورسٹیوں کو بھی اب نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ چھوٹی سی بات تھی جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے میڈیا اس بات کو چھپا رہے تھے تو اگر ایسی کوئی اور بھی نالج آپ کے سامنے ہو جہاں کا فیس اسٹرکچر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ فنڈنگ ہے تو آپ ہمارے تک لے کے آئیے ہم اس آواز کو آپ کے لئے اٹھائیں گے اور آپ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک کو دیکھنے کے لئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تھائنک یو